نمازکار بند بارت کے ساتھ میں پردیتر باٹھی آئیے ڈالتے ہیں نظر اب تک کی سب سے بڑی خبر اور فطرہ مانگنے والوں کی بھیڑ سبھی مسجدوں کے پاس دیکھی گئی اس افسر پر مسلم سمدائے کے لوگ اپنے اپنے گھر سے ترہ ترہ کے مینو کے نام سے گریبوں کے نام کے ساتھ ہی کھانا کھلایا گیا دیکھئے شہر کاجی نے میڈیا سے کیا بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اس پورے مہینے میں مسلمانوں نے نمازیں ادا کی روزے رکھیں تراوی پڑھی عبادت میں اپنا وقت گزارا اور آج انتیس رمضان ہے اگر آد شام کو مغرب کے وقت عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ کل عید الفطر کا توہر منایا جائے گا اور اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر تیس کی گنتی پوری کرنے کے بعد اتوار کے دن عید الفطر ہوگی عید کے تیاری کے لئے شریعت حلال تصدیق کمیٹی کی اہم بیٹھک عید گاہ ہوگر ریوہ میں منقب کی گئی جس میں عید الفطر کی نماز کی جگہ اور وقت کی تائین کر دی گئی ہے اس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق عید الفطر کی نماز عید گاہ ہوگر ریوہ اور شاہی عید گاہ بچھیا میں صبح آٹھ وجے ہوگی مولوی آیاز علی مسجد رسالدار مسجد مسجد یاسین اور دیگر مسجدوں میں سبا آٹھ وجے اس کے بعد کچھ مسجدوں میں ساڑھے آٹھ وجے نماز کا وقت رکھا گیا ہے چھوٹی درگاہ میں آٹھ وج کر پہنٹھالیس منٹ یعنی پونے نو بجے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی بڑی درگاہ میں صبح نو بجے نماز ادا کی جائے گی یہ وقفہ پندرہ منٹ کا کمیٹی کے طرف سے اس لئے رکھا گیا تاکہ کسی وجہ سے اگر کسی کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ دوسری مسجدوں میں جا کر آسانی کے ساتھ اپنی نماز مکمل کر لیں عید کی تیاری کے لئے کمیٹی کے طرف سے ساری تیاریاں ہو چکی ہیں عیدگاہ میں بھی اور پرشاسن کو بھی ساری تیاریوں کے لئے مسجدوں میں صاف صفائی اور خاص طور پر لائٹ کی ووستہ کہ لائٹ کی کٹوٹی نہ ہو پانی کی ووستہ یہ ساری چیزوں کے لئے پرشاسن کو ایک گزارش کر دی گئی ہے اور انشاءاللہ عید کے لئے اللہ نے چاہا تو ساری تیاریاں جیسے کی ہو گئی ہیں خوشی کے ساتھ یہ تو ہر منعیا جائے گا